پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی چالیس اسما یہ چالیس انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے یہ اسما عطا کیے تھے اور یہ اسما اللہ نے اپنی اسم ذاتی کے طور پر کیے تھے یہ اللہ کا اسم ذات ہے جو ایک نبی کو دیا گیا تھا اور اس نام کے ورد سے اللہ تبارک وطالعہ اس نبی کی تربیت فرماتے تھے تو لہذا آدم علیہ السلام سے لے کے نیچے مخصوص بہت سے انبیاء جن میں یہ چالیس اسما تقسیم کیا گئے ان کو اسما عربائین کہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے انبیاء کی تربیت ہوا کرتی تھے اور روحانی مراتی وہ تیہ کرتے تھے یہ وہ اسما ہیں لہذا وہ ان کو اسما ذاتی کے طور پر دیئے تھے لیکن جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت ہوئی اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے اور خاتم النبیین کا ٹائٹل آپ کو نصیب ہوا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہی اسما ذاتی اسما صفاتی کے طور پر دیئے اور اپنا نام اللہ اسم ذات کے طور پر عطا کیا اللہ کو اسم جلالہ کہتے ہیں تو یہ اسم جلالہ جو ہے یہ اللہ یہ اسم ذاتی کے طور پر آپ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ذاتی طور پر دیئے تھے وہ آپ کے لئے صفاتی طور پر عنایت کر دیا گیا یہ وہ اسما ہے بڑی عجیب کی برکات ہے اس لئے امام فخردین رازی رحم اللہ تعالی اپنے کتاب سر مکتوم کے اندر ان اسما کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر نبی کی کوئی تقسیم کیے گئے اور وہ نبی اس کا ورد کرتا تھا اور وہ اپنے مراتب حالیہ پر آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا سب سے پہلا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو ان کے ساتھ سامپ کو اور اسی طریقے سے مور کو بھی نکالا گیا کیونکہ سامپ اور مور کی ریشہ دوانی سے ہی عبلیس جنت کے اندر پہنچا تھا اور سارا وہ اغواہ ہوا تھا تو ان کو بھی زمین پہ پھینکا گیا تو آدم علیہ السلام زمین پہ جب آئے تو بڑی افسردہ اور متعصف رہتے تھے کہ بھی جنت مجھ سے چھوٹ گئی اللہ کی قربتیں چھوٹ گئیں اب یہ دنیا کے جنگل بیعبان میں تو جنگلوں میں بیعبان میں روتے زار و خطار روتے پھرتے رہتے تھے تو کچھ سامپ میں نہیں آتی کہ کہاں جاؤں کیونکہ میرے اللہ نے مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا اسی آہوزاری کے اندر پھر رہے تھے تو جب اللہ تبارک و تعالی کو اس کی آہوزاری ان کی پسند آگئی اپنی فضل الرحمت کرنے کا ارادہ کیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ساڑھے تین سو سال تک روتے رہے چوانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ساڑھے تین سو سال تک آدم روئے جب فضل و عنایت اللہ کی ہوئی تو آدم علیہ السلام کی نظر مور پر پڑی مور کے جو پر وہ مور پھیلاتا ہے نا تو وہ خوبصورت سے اس سے پر پھیلائے ہوئے تو اس پروں پر جب نظر پڑی تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر ایک خاص الہام پیدا ہوا اور یہ قوت باطنیاں آپ کے اندر ظاہر ہوئی اس قوت باطنیاں سے آپ نے وہ اپنا وہ نام اخذ کر لیا جو نام ابھی میں بتانے والا ہوں وہ نام آپ نے اخذ کر لیا جیسے وہ نام اخذ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اب جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ عالم بالا کے سارے پردے ہٹ گئے اور آدم علیہ السلام کو اپنا اثر مقام نظر آ گیا جو ان کے لئے متعین کیا ہوا تھا اس کو دیکھ کے آدم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ بھی اللہ نے مجھے جنتوں سے پھینکات ہوئے لیکن نہیں اللہ نے ہمیشہ کے لئے مجھے حسنی رکھا میرے لئے اللہ نے وہ مقام بنا رکھا ہے تو مقام کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے اتنے خوش ہوئے کہ اس کو بہت کسر سے پڑھنے لگے اتنی کسر سے پڑھنے لگے کہ جو ملائکہ اللہ نے ان ناموں کے لئے متعین کر رکھے ہیں ان ناموں کی خدمت کے لئے ان ناموں کی جو ہے روحانی ترقی کے لئے وہ ملائکہ آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ہر مشکل میں آدم علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے اور ہر بات میں رہنمائی کرنے لگے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی ان ملائکہ سے پوچھتے اس طریقے سے وہ تعلق قائم ہو گیا اور آدم علیہ السلام وہ اس کا ورد کرتے رہے یہاں تک کہ ایسا نظم قائم ہو گیا کہ جب بھی دل کرتا تھا یہ سردہ ہوتے تھے اس قربت سے دوری کی وجہ سے تو اس کا ورد کرتے تھے تو آلبِ بالا پہ وہ مقام ان کو نظر آ جاتا تھا وہ مقام کو اپنے دیکھ کے ان کو خوشی اتمنان ہو جاتا یہ وہ نام ہے جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا کیا گیا اور پھر انہوں جب کسرہ سے پڑا اس سے اللہ تبارک وطا ان کی پرورش کی ان کی روحانی پرورش اور ترقی کے مداری اسلام کی برکت سے تیہ ہوتے چلیں اور وہ نام ہے سبحانکہ لا الہ الا انتہ یا ربکلی شیعوں ووارسہو ورازقہو ورہمہو یا سبحانو سبحان اللہ اگر یہ ہماری ٹیم وارے سکرین پر دکھا سکتے ہوں تو سکرین پر بھی دکھایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آسان ہو کیونکہ لمبا نام ہے سبحانکہ لا الہ الا انتہ جیسے ہیں نا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہیں کنت میں تو سبحانہ کا پہلے ہے سبحانکہ لا الہ الا انتہ پھر اس کے بارے ہے یا ربکلی شیعوں ووارسہو ورازقہو ورہمہو یا سبحانو کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے تیری صفہ کوئی معبود برحق نہیں ہے یا ربکلی شیع ہر چیز کو اے پالنے والے وارسہو رہا ہے ہر چیز کے وارس ورازقہو رہا ہے ہر چیز کو رزق دینے والے ورہمہو ہر چیز پر رحم کرنے والے اس کے بعد کہ یا سبحانو اے پاک ذات یہ وہ مبارک نام ہے جو آدم اسلام کو ملا اور ان کی اللہ نے پرورش کی اور اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل ہیں اور ظیار ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام ہر پیغمبر کو بطور اس میں آزم ملا کیونے ظیار ہے اس سے ان کے طریقے مدارج ہوئے اس کے بڑے فوائد ہیں اس کا ایک سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ کوئی دینی یا دنیاوی کوئی بھی آپ کی مہم کوئی حاجت کوئی مشکل آپ کو درپیش ہے تو آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے اتوار کے دین سے اتوار کے دین طلوع شمس کے وقت جیسے طلوع شمس ہوتا ہے طلوع شمس کے وقت ظیار ہے کہ نماز پڑھنا منہ ہے ذکر کی اجازت ہوتی ہے اس وقت آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے اور یہ ٹوینٹی فور ٹائم پڑھنا ہے ٹوینٹی فور ٹائم پڑھنا ہے اور اول آخر ایک ایک مرد اس knocks کو سرففاتح پڑھنا ہے اور اس کو بسم اللہ ملا کے پڑھنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد اللہ بالعالمین آمین تک اس کے بعد یہ اس کا ورد کرنا 24 time ورد کرنے کے بعد پھر صورت فاتح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد اللہ بالعالمین آمین تک یہ مکمل کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے دعا کے اندر ظاہر ہے کہ صلاة والسلام پڑھا جائے گا دروشی پڑھا جائے گا اور دروشی کے وسیعے سے اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے تو یہ آپ اللہ غیب سے پوری کر دیں گے بھرے دینی ضرورت ہو بھرے دنیا بھی ضرورت ہو زبردست آپ کو جس کا سمرہ نظر آئے گا یہ اس کا فائدہ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کی جو پیشی ہے حاکم وقت کے سامنے یا بادشاہ سلامت کے سامنے یا یہ کہ قاضی عدالت کے سامنے پیشی ہے یا کسی بڑے کے سامنے پیشی ہے اور خطرہ ہے کہ وہ آپ پر ناراض ہوگا یا آرڑی آپ پر ناراض ہے اور آپ کو اسے بلا لیے تلبی کر لیا جاؤ اب آپ پریشان ہیں تو کوئی پریشان ہو یہ زبردست یہ اسم ہے اس کا ویرد کریں اس کا ویرد اول آخر صورت فاتح یہ یاد رکھیں ان آسمان میں اول آخر صورت فاتح پڑھا جاتا ہے ایک ایک مرتبہ ہاں دروشی دعا کے اندر آپ پڑھیں گے ویرت کے اندر آپ نہیں پڑھیں گے تو اول آخر صورت فاتح پڑھ کے درمیان میں آپ نے یہ اسم ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھنا ہے ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھ کے تصور میں اس بادشاہ کی طرف پھونک دیں یا یہ کہ اگر وہاں پہنچ گئے اور سامنے وہ ہے تو چپکے سے اس کی طرف دم کر دیں تو دی بیسٹ کرنے کے بعد اب آپ پیش ہو جائیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو آدمی اتنا غسیلہ تھا آپ پر مہربان ہو جائے گا جس کے اندر یہ تاثیر اور تیسی تاثیر یہ کہ آپ چاہتے کہ میرا قلب اور باطن منور ہو جائے تو آپ روزانہ کا اکتالیس مرتبہ کا ویردیس کا جو پکا کر لیں کسی بھی ایک نواز کے بعد یا تنہائی کا وقت رکھ لیں اول آخر ایک مرتبہ صرف حاتح کے ساتھ آپ نے یہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور دعائی خیر کر لینی ہے یہ آپ جو فورٹی ون ڈیز ہی کی نیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ اکتالیس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے باطن کو منور کر دیں اور آپ اس انوارات کو محسوس کریں گے یہ عجیب اس کی تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ کا محبوب یا مطلوب سرکش ہے باقی ہو گیا ہے آپ کی بات نہیں سنتا اطاعت نہیں کرتا اب آپ اس کا اپنا موتی و تابدار کرنا چاہتے ہیں اس کی زبردست تاثیر کمال کی تاثیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بودھ کے دن آپ نے ہی کرنا ہے وینیزڈے کو وینیزڈے کو دن میں کوئی بھی وقت رکھ لیں چارش کا وقت رکھ لیں غسل کرنا ہے غسل کر کے نئے کپڑے پہننے ہیں خوشبو لگانی ہیں اور جس محول میں آپ نے پڑھنا ہے وہاں یہ خوشبو پھیلا دیں اود جلا لیں امبر جلا لیں یا یہ کہ وہ اگر بتیاں جلا خوشبو محول میں ہونی چاہیے اس کے بعد کی بلو رخ آپ بیٹھ جائیں اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنا آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ ہنڈر ٹوئنٹی ون ٹائم ہنڈر ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ صرف فاتح پڑھنے کے بعد آپ کھانے پینے کی کچھ چیز اپنے سامنے رکھیں اس کے اوپر دم کر دیں وہ چیز کسی بھی طریقے سے اس مطلوب یا محبوب کو پلا دیں کھلا دیں پھر آپ تماشا دیکھیں انشاءاللہ اب آپ محبوب ہوں گے وہ عاشق ہوگا ایسی تاثیر کمال کی تاثیر تو یہ عمل کریں اور یہ جو آپ گیارہ دن کے اندر ہی آپ کامیاب ہو جائے اول تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے لیکن گیارہ دن اس کا میکسیمم ہے گیارہ دن کے اندر انشاءاللہ مطلوب اور محبوب ہو جائے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور وہ سرکشی کسی بھی قسم کی وہ چھوڑ دے گا جیسے اولاد آج کل نافرمان ہیں تو نافرم اولاد کیلئے آپ کر لیں اولاد کو کھلا دیں سارے تھابیدہ ہو جائیں گے یہ ضبط اس تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ کا میراس کا مال دوسرے کوئی وارثے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے وہ آپ کو دے نہیں رہے بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا مثلا یا چچا دوا کے بیٹھ گیا اب باپ کی میراس آگیا آپ کو باٹ نہیں رہا یا یہ کہ آپ کا مال کسی کے پاس امانت ہے وہ آپ دینے میٹال مٹول کر رہا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ کہ یا تو روز کا ختم تو ختم کی اس شکل میں کریں اکیلا اگر نہیں پڑ سکتا تو چند لوگ مل کے اس کا ختم کریں اور وہ پڑا جائے گا پانچ ہزار مرتبہ پانچ ہزار مرتبہ پڑا جائے گا ہر بندہ پڑنے سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ صرف حاتح پڑے گا اور درمیان میں اس کا ورد شروع کر دے گا لہذا اپنی اپنی تصمیعوں کی حساب سے وہ پانچ ہزار ورد پورا کر کے اس کے بعد دعا کر لیں یہ ٹوئنٹی وینڈ ڈیز کی دنے سے آپ نے شروع کرنا ہے لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلی آپ کا حق جو ہے جو غاسب ظالم ہے آپ کو پہنچا دیں گے یہ اس کے در تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے وہ یہ کہ آپ تسخیر سلاتین چاہتے ہیں بات یہ وقت مرہ مسخر ہو جائے یا صاحب منصب لوگ میری بات سنیں میں جو کہوں وہ کریں تابع ہو جائیں لیکن اس میں یہ ضرور رکھیں کہ خلاف شریعت خلاف جو ہے وہ سنت کو عمل نہیں ہونا چاہیے یعنی جائز مقصد ہو کہ آپ سلطان کو اس لئے اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری خیر کی بات کو لے کے پرموٹ کرے میری خیر کی بات کو ملک و ملت کی بہتری کے کام کرے یہ نیت ہو یہ نہیں کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس پر کوئی قبضہ جمعنا چاہتے ہیں یا خدا نہ خواہ اس کو ناجائز راستے پر لگانا چاہتے ہیں اس قسم کی نیت سے بچیں ورنہ بسوقت ان ناموں کے رجت بھی ہو جاتی ہے وہ انسان کی نقصان دے اس لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نام ایک چاندی کی انگوٹھی پر کندہ کروائیں گے ایک چاندی کی انگوٹھی اس کے اوپر تختی پر یہ نام لکھوائیں گے لکھوانے کے بعد ٹوئنٹی ون ڈیز تک انتیس دن تک روزانہ اکتالیس مرتبہ آپ اس نام کا ورد کر کے اس انگوٹھی پر تین مرتبہ دم کیا کریں گے اور اس کو محفوظ رکھ دیا کریں گے ٹوئنٹی ون ڈیز تک آپ اسی طریقے کریں گے یہ پوری دعا اس طرح دم کر کے رکھیں گے ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی نائن ڈیز کے بعد آپ وہ انگوٹھی نکال کے بسم اللہ کر کے پہن لیں گے پہن کے آپ بادشاہ کے پاس جائیں کس کے پاس جائیں انشاءاللہ تسخیر آپ کے ہاتھ میں یہ تسخیر سلاتین انشاءاللہ ایسے اس میں آزم ثابت ہوگا کہ وقت کا سلطان ہو یا عوام ہو وہ آپ یہ تسخیر کی قابو میں ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی خیر کی بات کے نافع ہو جائے گا تو یہ ہے انگوٹھی کندہ کر کے اس پر اور انگوٹھی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو مرد پانچ ماشا پانچ ماشا جو ہے سے زیادہ بڑی بھاری انگوٹھی نہیں پہن سکتا زیادہ پانچ ماشا تک کی انگوٹھی ہو اس کے اوپر کندہ کر کے پہن لے عورت کے لئے کوئی شرط نہیں اور جو یہ جتنی بھاری انگوٹھی بنوائے اس کے اوپر کندہ کر کے پہن لے اس کی شرط مرد کے لئے چاندی پانچ ماشا تک کے لئے اور سونا جو پہننے کی مرد کوئی اجازت نہیں ہے یہ شیئرمی مسئلہ بھی نوٹ رکھیں تو پانچ ماشا تک کی انگوٹھی بنوائیں اس کے اوپر یہ کندہ کروالیں ٹوئنٹی نائن ڈیرز تک ایک تالی دفعہ پڑھ پڑھ کے دم کریں دعائے خیر مانگتے رہیں اور اول آخر سورہ فاتحہ ایک ایک دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد انتیسی نائن بسم اللہ کر کے پہن لیں اور پھر آپ میدان میں اتریں انشاءاللہ میدان آپ کا ہے سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں سبحان اللہ حضرت آئی 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 اوپنر اگین کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ آج کیا فرمائیں گے لیکن آپ نے جو ایک اور دروازہ کھول دیا ہم سب کے لیے ایک ایسی چیز پھر شروع کر دی جو آپ بقول آپ کے کسی نے کتاب میں لکھا ہے لیکن ہم کہاں پڑھتے ہیں کتاب ہمارے لیے تو رحم ٹی وی ہے اور وہ بھی کشکول مارکبت میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو آپ نے یہ پھر سے یہ ایک نیا سلسلہ سکھا دیا اور میں نے کچھ نوٹس لیے ہیں جو نوٹس میں نے لیے ہیں اس میں جیسے بھی آپ نے آخر میں یہ فرمایا ہے تسخیر بادشاہ تو میں کہوں گا باس میں کہوں گا میاں یا بیوی اور یہی آپ نے تو بتائی دیا ہزبن وائف اور اولاد کو قابو کرنا یا ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے تو یہ جو ہمارے پر ان کو تابع کرنے کے لیے جائز بات کرنے کے لیے تو اتنی کولیں آتی ہیں اتنی پریشان ہوتی ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ تو یہ حل تو آ گیا آپ نے تو تعویز ہی بتا دیا انگوٹھی والا کہ کیسے تعویز بنانے اور کیسے پہننے لوگ اس کے لیے ہزاروں ڈالر کھرچیں گے لاکھوں روپے کھرچیں گے تو یہ انگوٹھی یا یہ تعویز ملے گا جو آپ نے یہاں مفت میں سب کچھ بتا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور قلب باطنی اور وہ جو آپ نے بتایا کہ اس کو منور کرنے قلب باطنی کو منور کرنے کے لیے اور پھر آپ نے مقدمی کی بات بھی بتا دی پیشی کی بات بھی بتا دی تو یہ ساری چیزیں بہرحال میں تو جلدی جلدی ریکیپ کر رہا ہوں لوگوں کو چاہیے اس پروگرام کو دیکھیں اگر مس ہو گیا تو دوبارہ دیکھیں اس پروگرام کو اور یہ ساری باتیں سیکھیں اور لکھیں اور اپنے استعمال میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے خود ذاتی طور پر بہت مزا آیا یہ سنکے اور میں بھی اس کو پھر سنوں گا اور دیکھئے اوروں کے لیے بھی اس کو کرامت بنائیں گے انشاءاللہ تو حضرت I am very happy that we are back in game for next 41 weeks تو آپ نے ہمیں 41 days 41 weeks کے لیے lock in کر لیا سبحان اللہ بہت خود بہت شکریہ